اسلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل حسن فارمیسی ٹیکنیشن کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے ایسے مریض جن کو اکثر پیٹ کے مسائل جیسے کہ میدے کے مسائل اکثر پیٹ درد اور پیٹ خراب رہتا ہو اس کے ساتھ بدازمی گیس قبض وغیرہ رہتی ہو مکمل انفارمیشن اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے جو انسانی ڈیجسٹری سسٹم پر افیکٹ کرتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میدے کے مسائل کن بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ان کا علاج کیا ہے ہوم ریمیڈیز اور ہربل طریقے سے ان کا علاج کیسے کیا جائے بات کرتے ہیں میدے کے مسائل کن بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ علاج کیا ہے اس ویڈیو میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خراک اس ویڈیو میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خراک اس ویڈیو سے ہو کر میدے میں جاتی ہے جن میریزوں کا سپنسل لوز ہو جاتا ہے تو ان کی خراک یا ایسی ڈیٹی اوپر خراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے سینے میں جلن اور درد محسوس ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر پروٹان پم ان بیہیٹر یوز کرواتے ہیں جو کہ ایسی ڈیٹی یا خراک کو اوپر آنے کی طرف رکتا ہے اس کے ساتھ انٹاسیر سیرپ بھی یوز کروائی جاتی ہیں جو کہ سینے کی جلن تضابیت اور بادازمی کو ٹریٹ کرتی ہیں نیسٹ ہم بات کرتے ہیں پیپٹک السر کے بارے میں پیپٹک السر ایچ پیلوری بیکٹیریا کی وجہ سے بنتے ہیں ایچ پیلوری بیکٹیریا کی ایک قسم ہے جو آنتوں اور میدے کو نقصان پنچاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے اس کی وجہ سے میدے میں سوزش اور زخم بن جاتے ہیں ایچ پیلوری بیکٹیریا کی وجہ سے سمال انٹسٹائن میں بھی زخم بن جاتے ہیں ایچ پیلوری بیکٹیریا کی علامات میدے میں جلن بوکی آلت میں اپھارا ڈکار آنا مطلی اورکے پیٹ درت وزن میں کمی ایچ پائلوری کی وجہات ایسی کوئی غزہ جو جراسیم سے پاک نہ ہو اور الودہ پانی پینے سے جراسیم پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس مرض کی وجہ بنتے ہیں اس سے بجنے کے لیے جب بھی پھل فروڈ یا کوئی ایسی چیز کھائیں تو اس سے سب سے پہلے واش کر لیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر بلڈ ٹاست یا سٹول ٹاست کرواتے ہیں ڈائیگنوز کرنے کے بعد انٹی بائیوٹک سے اس کا علاج گیا جاتا ہے ایچ پائلوری بیکٹیریا بہت ہی ڈینجرس ہے جو کہ پورے ڈیجیسٹری سسٹم کو ڈیمج کرتا رہتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایریٹیبل باول سنڈروم کی ایریٹیبل باول سنڈروم ان شارٹ آئی بی ایس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہماری لارج انٹرسٹائن ایفیکٹ ہوتی ہے ہماری لارج انٹرسٹائن جس سے کولن بھی کہا جاتا ہے ہمارے ڈیجیسٹری سسٹم کا آخری حصہ ہوتی ہے جب ہم فوڈ کھاتے ہیں تو لارج انٹرسٹائن تک پہنچنے سے پہلے فوڈ میں سے نیوٹرینٹ اور منرل ابزب ہو چکے ہوتے ہیں اور جب فوڈ ہماری لارج انٹرسٹائن میں پہنچتا ہے تو ہماری لارج انٹرسٹائن کے مسل پیریسٹالسز مومنٹ کے ذریعے اس فوڈ کو آگے بیجتے ہیں اسی دوران لارج انٹرسٹائن میں فوڈ میں سے وارٹر کانٹینٹ بھی ابزرب ہوتا رہتا ہے اور اس طرح یہ فوڈ پاس ہوتے ہوتے ریکٹم تک پہنچ جاتا ہے ریکٹم لارج انٹرسٹائن کے لاس پوشن کو بولتے ہیں تب ویس میٹریل ہوتا ہے جسے سٹولز کہا جاتا ہے اور پھر یہ سٹولز تھروں انس باڈی سے باہر نکال دیے جاتے ہیں سٹولز کو ریکٹم میں سٹور ہونے اور باڈی سے باہر نکالنے کے لیے ایک نارمل وارٹر کانٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب لارج انٹرسٹائن میں پیریسٹالسز یعنی مسل کانٹریکشن بہت تیزی سے ہو رہی ہو تو فوڈ میں جو وارٹر کانٹینٹ ہے وہ ٹھیک سے افزرب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سٹول پتلا بنتا ہے اور پیشنٹ کو ڈائریا یعنی لوز موشن رہتے ہیں جبکہ اگر پیریسٹالسز بہت سلو ہو رہی ہو تو فوڈ میں زیادہ سے زیادہ وارٹر کانٹینٹ افزرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹول سخت بنتا ہے اور پھر پیشنٹ کو کانٹسپیشن یعنی کبز کی شکایت رہتی ہے ٹیبل باول سنڈروم کے پیشنٹ کو یا تو ڈائریا یا پھر کانٹسپیشن کی شکایت رہتی ہے یا پھر کچھ مریضوں کو یہ دونوں کنڈیشنز وقفے وقفے سے رہتی ہیں جیسا کہ زیادہ تر کیسز میں لارج انٹسٹائن کے مسلز کو کانٹریکٹ کرانے والی نرفز میں بھی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے برین لارج انٹسٹائن میں پراپر کنیکشن نہیں رہتا جس کی وجہ سے پیریسٹالسز مومی ڈسٹارب رہتی ہے اس کے علاوہ سٹریس انزائیٹی اور ابنانوال فوڈ ایبیٹس یا پھر کوئی انٹسٹائنل انفیکشنز بھی کاز آئی بی ایس کر سکتا ہے ٹریٹمنٹ آئی بی ایس کو ٹریٹ کرنے کے لئے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو کس وجہ سے یہ بیماری ہے جیسے کہ اگر مریض سٹریس میں ہے تو اس کو سٹریس سے نکالنے کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اگر فوڈ ہیبیٹس ٹھیک نہیں تو فوڈ میں چینجی کروائی جاتی ہیں اور زیادہ تار فائبر والی ڈائیٹس جیسٹ کی جاتی ہے اگر زیادہ ڈائیریا رہتا ہے تو پیری سٹیلسز کو سلو کرنے والی ڈرگز دی جاتی ہیں اور اگر کانسپیشن رہتی ہے تو پیری سٹیلسز کو فاسٹ کرنے والی ڈرگز دی جاتی ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انفلامیٹری باول ڈیزیز انشارٹ آئی بی ڈی آئی بی ڈی اس کی ٹو کنڈیشن ہے کرون ڈیزیز ان السریٹیو کولائٹس ڈیز کرون ڈیزیز دائمی ڈیزیز ہے جو کہ ڈیجیسٹی ٹریک میں انفلامیشن کرتی ہے یہ ڈیجیسٹی ٹریک کی کسی بھی اسے پر افیکٹ کر سکتی ہے عام طور پر یہ سمال انٹرسٹائن اور لارج انٹرسٹائن پر افیکٹ کرتی ہے کرون ڈیزیز کی علامات ہیں لوز موشن بخار تھکاوت پیٹ میں درد اور کیمپنگ بلیڈ ان یور سٹول سٹول میں ہون کا آنا مو کا خوشک ہو جانا بو کا کام لگنا وزن میں کمی اب بات کرتے ہیں السریٹیو کلائٹس کی السریٹیو کلائٹس میں لارج انٹرسٹائن کی لائننگ پر السر اور انفلامیشن ہو جاتی ہے السریٹیو کلائٹس کی علامات ہیں لوز موشن وزن میں کمی پیٹ درد خون کی کمی انفلامیٹری باول ڈیزیز میں کچھ پیشن کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ پیشن کا وزن کم ہو جاتا ہے انفلامیٹری باول ڈیزیز میں پیشن کو اکثر کنسیپیشن قبض رہتی ہے اس کی ٹریڈمنٹ سب سے پہلے بیماری کی ڈائیگنوز ہوتی ہے جن پیشن کو کنسیپیشن رہتی ہے ان کو لیکزیٹیو دیا جاتا ہے اور جن پیشن کو لوز موشن ہوتے ہیں تو ان کی روک تھم کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں میڈیسن کے ذریعے بیماری کو کنٹرول کیا جاتا ہے ڈیئر ویور میڈے کے مسائل آج کل کامن ہیں کیونکہ ہمارا لائف سٹائل، ینگ فوڈ، برگر، تلی ہوئی چیزوں کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے قبض، بدازمی، گیس جیسے علامات دیکھنے کو ملتی ہیں اگر یہ علامات آپ کو مسلسل لانگ ٹرم سے ہیں تو آپ کو فوری مالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ بیماریوں کو شروع سے ہی کنٹرول کر دیا جائے میڈے کے مسائل برین پر افیکٹ کرتے ہیں سٹریس، انزائیٹی، ڈپریشن کو کنٹرول میں رکھیں اپنا لائف سٹائل چینج کریں ٹائم پر کھانا کھائیں اور ٹائم پر سلپ ہوں پروزانا ایکسرسائز کریں میڈے کے مسائل پر میں نے میڈیسن کی ویڈیو بنائی ہے آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز، ہربل طریقے سے میڈے کے مسائل کو کیسے ٹھیک کیا جائے اگر میڈے کے مسائل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ پر فوکس کریں آپ کی ڈائیٹ ہی آپ کے میڈے کے مسائل کو ٹھیک کرنے میں امکردار کرتی ہے ہوم ریمیڈیز، ہربل طریقے سے علاج ادرک کے فائد ادرک مطلی کم کرتی ہے گیس کی شکایت کو دور کرتی ہے وہ کم لگنے کی صورت میں اس کا استعمال ہوتا ہے پیٹ کا درد اور اپھارہ دور کرنے کے لیے بھی ادرک کھائی جاتی ہے اگر آپ اپنا حزمہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تازہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیں ادرک سے زبان کی میل بھی اترتی ہے اور میڈہ کئی بیماریوں سے پاک رہتا ہے ادرک انتو کی سوزش کو بھی ختم کرتی ہے پودینے کے فائد پودینہ میدے کے نظام کو درست رکھتا ہے اور پیٹ درد گیس بدعظمی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دماغ پو تیز بلڈ پریشر کے لیے اور ڈپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ڈیٹس کے فائد خجور ریشے سے برپور ہوتی ہے لہٰذا اسے رات بار پانی میں بگو دیں اور صبح نہار موں کھا لیں خجور قبض کے لیے بہت مفید ہے اور جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے خجور کولیسٹرول کو کم کرتی ہے بیماری سے لنے والے انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہے ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے دماغ کی صحت کو فروغ دیتی ہے جلد کو بہتر بناتی ہے دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے زیرے کے فائد زیرہ کھانے کے ذائقے کو بڑھاتا ہے اور ساتھ میں میدے کے مسائل کو بھی ٹھیک کرتا ہے تضابیت کو کم کرتا ہے پیڑ کے درد کو کم کرتا ہے گیس اور کنسیپیشن کو بھی ٹریٹ کرتا ہے فینل کے فائد صانف کے استعمال سے میدے کے مسائل ختم ہوتے ہیں موں کی بدبو ختم ہوتی ہے قبض ختم ہوتی ہے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے گردے صاف ہوتے ہیں نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے چیرے کی رنگت صاف ہوتی ہے موٹاپا ہتم ہو جاتا ہے یہ تھی ہوم ریمیڈی اور ہرپر طریقے جن سے میدے کے مسائل کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان کے کچھ خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور ہم روز مرہ ان کا استعمال کرتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر کسی بھی میڈیسن ریلیٹر انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ